پہلے نبے دن کی تیاری بہت اچھی چاہیے اگلے نو مہینے بہت بڑے ہو جائیں گے لیکن چکر کیا ہے شروعاتی ریجلٹ چھوٹا ہوتا ہے اسی لئے آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں شروعاتی ریجلٹ ملتا نہیں ہے اسی لئے آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں یہی شروعات ہے جب سپیڈ بہت بڑھانی پڑے گی کئی لوگ فرس موور ہوں گے پر آپ فاس موور بن جائیے وہ فرس موور اپنے آپ پیچھے ہو جائیں گے شروعاتی ریجلٹ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بیٹ کر یہ اسی پہلے نبے دن میں اگلے نو مہینے کی تیاری کر لینی ہے آج آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں ایک بار کی بات تھی ایک راجہ تھے جو بہتی دیالو بہتی کرپالو تھے اور اپنی پراجہ کو کچھ بھی دینے کے لئے تیار رہتے تھے ایک بار وہ شترنج کھیل رہے تھے اور ان کی پراجہ میں سے ایک سادو ان کے پاس آئے بولے راجن میں آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو راجہ بولے مانگو سادو کیا چاہتے ہو مانگو بولے راجن مجھے کچھ زیادہ نہیں کچھ اناج کے دانے چاہیے راجہ بولے توہین آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کیول اناج کے کچھ دانے مانگیں گے کچھ بھی لے لیجیے نا آپ مجھ سے سادو بولے نہیں نہیں راجن کچھ ہی اناج کے دانے چاہیے بولے کتنے چاہتے ہیں آپ تمہارے اس چیس بورڈ کے پہلے سکوئر میں ایک دانہ ناج کا رکھ دو اور ہر بار اگلے اگلے سکوئر میں اس دانے کو ڈبل کرتے چلے جاؤ تو 64 سکوئرز ہیں آپ کے اس چیس بورڈ پہ اور ہر سکوئر پہ اس دانے کو ڈبل کرتے چلے جائیے یعنی کہ پہلے سکوئر پہ پہلا دانہ اور دوسرے سکوئر پہ دو دانے اور تیسرے سکوئر پہ چار دانے تو جس پرکار میں نے آپ کو ایک کمپاؤنڈنگ ایفٹ کی سٹوری بتائی یہ دوسری سٹوری ہے اور جانتے ہیں راجن نے بولا کیوں ایسا کر رہے ہیں سادو آپ میرے پاس آئیں تو کچھ بڑا مانگئے یہ تھوڑے سے اناج کے دانے تو آپ خود بھی لے سکتے تھے کسی سے بھی لے سکتے تھے سادو بولے راجن یا تو اناج کے دانے دو یا میں چلا تو راجن بولے شما چاہتا ہوں سادو سپاہیوں جلدی آؤ ترنت سادو کو جتنے اناج کے دانے چاہیے یہ دے دو تو اس کے بعد سارے کے سارے سپاہی چلے گئے اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد سارے سپاہی دوڑتے ہوئے آئے تراہی مام تراہی مام راجن بڑا اپراد ہو گیا بولے کیا ہوا راجن وہ جتنا اناج مانگ رہے ہیں اتنا اناج تو آج تک پرچوی میں ہوگا ہی نہیں کیا؟ راجن وہ سادو بدھی مان ہے وہ جتنا اناج مانگ رہا ہے اتنا اناج تو پرچوی میں کبھی ہوگا ہی نہیں کیا بات کر رہے ہو کتنا مانگ رہا ہے تو ذرا سامنے دیکھیں یہ ڈبل ہوتے 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 اور یہ جو سامنے فگر آ رہا ہے یہ شاید میں ابھی پڑھ نہیں پاؤں گا اتنا اناج اس کو چاہیے تھا اور اس کا ایک چوتھا اناج بھی دس ماؤنٹ ایوریس کو کور کرنے کے لئے کافی ہے اوہو میں تو کب سے بتا رہا ہوں شروعاتی ریزلٹ چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے دیکھتا نہیں ہے اسی لئے وقتی ڈی موٹیویٹوں کے چھوڑ دیتا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ سے پہلے نبی دن اگلے نو مہینے بہت طاقت دے دیں گے اسی لئے میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں ایک پاورفل فارمولا لاؤں جو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائے جس کو میں آپ کی روز مرہ کی زندگی میں فٹ کر سکوں گے دیان رکھئے کہ شروعاتی چھوٹے ریزلٹ سے کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا شروعاتی چھوٹے ریزلٹ سے کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا یہ شروعاتی ریزلٹ کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے کو چھوڑنا نہیں ہے یہ بہت بڑا ہو جائے گا اسی کو بولتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ یہ آگے چل کے